اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں ایمیلان احمد افغانستان کے صورتحال آپ کے سامنے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر انتہائی بڑا محاذ قائم ہے یعنی کہ افغانستان کے اندر یہ سوچا جا رہا تھا کہ سارے صوبے فتح کرنے کے بعد امریکیوں کو بگانے کے بعد اور نیٹوں کو بگانے کے بعد اب وہاں پر شاید کوئی کام نہیں بچا ہے اور شاید وہاں پر اب آمن آگیا ہے لیکن ناظرین وہاں پر احمد مسود نے جو ایک ڈراما کھڑا کیا اور اس کے بعد جو پنچ شیر کا علاقہ ہے اس نے ایک نیا محاذ وہاں پر کھڑا کر دیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اب ناظرین سب سے اہمیشی اس وقت افغانستان میں کوئی اور نہیں ہے امریکیوں کا نکل جانا ہوائی جہاز بیری جہاز جنگی جہاز کچھ بھی ہے جو دھماکہ ہوا وہ بھی ایک طرف رہ گیا ہے اب جو سب سے اہمیشی ہے ناظرین وہ وہاں پر پنچ شیر کا علاقہ ہے پنچ شیر کی فتح اور پنچ شیر پر قبضہ ناظرین یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس نے پوری دنیا کی توجہ اس وقت افغانستان کے اوپر رکھی ہوئی ہے افغانستان کے اوپر توجہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ چونکہ پنچ شیر ہے اس لیے میں بھی آج آپ کو پنچ شیر کے حوالے سے ہی بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اصل میں ہے کیا ناظرین پہلے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پنچ شیر اصل میں ہے کیا یعنی کہ پنچ شیر کے زلیں کتنے ہیں اور کتنے فتح کر لیں گے ہیں کتنے گاؤں ہیں اور میں کتنے گاؤں فتح کر لیں گے ہیں کتنی عبادی ہے اور کتنی عبادی مجاہدین کے ساتھ مل گئی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے بتانا بڑا ضروری ہے تو ناظرین میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ پنچ شیر کے جو ٹوٹل ہیں وہ سات زلیں ہیں پانچ سو بارہ گاؤں ہیں اور تقریباً دو لاکھ کی عبادی ہے یعنی کہ یہ دو لاکھ کی عبادی کا جو علاقہ ہے اس میں سات زلیں اب ناظرین جو سات زلیں ہیں ان زلوں کے اوپر جو قبضے کے صورتحال ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹالبان نے جاتے ہی سب سے پہلے تو جو تین زلیں تھے ان پر تو قبضہ کر لیا تھا ایک ویڈیو میں نے کی تھی اس میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا تو میں آپ کو اس میں بھی بتا رہا ہوں کہ وادی پنچ شیر کی جو دائیں سمت ہے یعنی کہ اس کے جو رائٹ سائیڈ ہے اس کو فتح کر لیا گیا جس پر آپ کو بتایا ہے کہ عمارت اسلامی یعنی کہ اردو جو ہے مجاہدین کی جو سائٹ ہے اس نے اس پر انفارم بھی کیا تھا یہ آپ کے ساتھ میں خبر چل بھی رہی گیا اور بائیں سمت پر ابھی کاروئی کا آغاز ہو گیا جب جو بائیں سمت پر کاروئی ہے ناظرین اس کے حوالے سے میرے پاس آج بہت بڑی اپ ڈیٹس ہیں اور میں آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنا چلوں لیکن آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ مجاہدین نے افغانستان کے اندر جن کے پنچ شیر کے اوپر فیصلہ کن جو اس وقت جنگ ہے اس کے بارے میں خبر میرے پاس موجود ہے اور اس میں کتنے علاقوں پر فتح حاصل کر چکے ہیں تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی جو حملے کیے ہیں مجاہدین نے افغانستان پنچ شیر کے اوپر اس سے تو سب سے پہلی جو فتح یہ ہوئی ہے کہ جو امراللہ صالح ہے جی ہن جی امراللہ صالح ہے وہی جو نائب صدر تھا افغانستان کا اس نے بھاگنے کا اعلان کر دی اس نے کہا جی میں یہاں پر مزید ٹھہر نہیں سکتا اور وہاں پر وہ بھاگیا ہے یہ خبر امارت اسلامی کی آپ کے ساتھ میں چل رہی ہے کہ اعلانات آ رہے ہیں کہ گزشتہ روز دو تیاروں میں امراللہ صالح پنچ شیر کے کمانٹروں کے امرال تاجکستان کی سمت بھاگیا ہے تو ناظرین یہ خبر جو ہے امرالت اسلامی کی خبر میں چلا دی ہے کہ جی فیلال تو اپنے ذریعے میں رکھیں کہ وہ وہاں سے بھاگیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگیا ہے تو فتح کہاں پر ہو رہی ہے تو ناظرین اس حوالے سے جو فتح ہو رہی ہے وہ بہت بڑی اس لیے ہے کیونکہ احمد مسود نہیں پر موجود ہے اور احمد مسود جو وہاں پر موجود ہے اس میں جو پنچ شیر ہے اس کے سمجھے کے ایک طرح سے ہتھیار جو ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں اور جو پنچ شیر کے مجاہدین ہیں یعنی یہ پنچ شیر کے مجاہدین ہیں بلکہ پنچ شیر کے جنگ جو ہیں جو کے بھاگی تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں میں اس کے وقت سے خبر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ خبر آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ جی پنچ شیر میں جنگ روک دی گئی ہے بھاگیوں نے مجاہدین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی کہ عمراللہ صالح دوا سے بھاگ گیا ہے لیکن احمد مسود نے مجاہدین کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور اس نے کہا کہ ہم طالبان کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور اس میں جو کام کرنے کی جو کچھ انہوں نے شرائط رکھی تھی اس شرائط میں جو مجاہدین ہیں انہوں نے جو ہے اس میں اپنی شرائط رکھی تھی جن میں مجاہدین کی شرائط کو مان لیا گیا ہے کیونکہ آلٹی میٹری احمد مسود کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ احمد مسود کے پاس کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنی شکرس کو تسلیم کرے اور احمد مسود کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ مجاہدین کے ساتھ مل کر حکومت بنائے اور اس میں جو بھی اس کو عدہ ملتا ہے اس کو وہ سبر شکر سے تسلیم کریں کیونکہ تاکر اس کے پاس موجود نہیں ہے تو ناظرین یہی خبریں میرے پاس آج موجود تھی میں نے سوچا گیا آپ کے شورٹ ویڈیو کریں شورٹ آپ کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا انشاءاللہ خبر آتی ہے نیکٹ تو آپ کے سامنے حاضر ہو کے فیلال عزازہ دیجئے اللہ حافظ